نیولے اور سامپ کی جب بھی لڑائی ہوتی ہے تو نیولا سامپ کو آسانی سے کیوں ہرا دیتا ہے؟ وہ ایسے کونسی سٹریٹی ہے جو نیولا اپناتا ہے اور سامپ کو لڑائی کے دوران تھکا دیتا ہے؟ جب سامپ تھکتا ہے تو یہ فوری طور پر اس سے شدت پر حملہ کر کے سامپ کو کھا جاتا ہے۔ سامپ اور نیولے میں دشمنی کیا ہے اور آخر کس طرح نیولے زہریلے سامپوں کے خلاف بھی اپنا آسانی سے دفاع کر لیتے ہیں؟ وہ تمام تر دلچسپ حقائق ہم اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ نیولا میدانی علاقوں میں پایا جانے والا ایک چھوٹا سا جانور ہے جس کو پنجابی لوگ نیولا کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ اکثر فصلوں اور جنگلوں میں رہتا ہے خوراک کے لیے یہ چونہوں کا شکار کرتا ہے لیکن اس کی سب سے بڑی پہچان سامپ کے ساتھ لڑائی ہے۔ یہ بڑے بڑے سامپوں کو بھی آسانی سے شکست دے دیتا ہے۔ اکثر جب بھی سامپ اور نیولے کی لڑائی ہوتی ہے تو اسی فیصد چانسز یہی ہوتے ہیں کہ فاتحہ نیولا ہی قرار پائے گا۔ ویسے تو دنیا میں نیولے کی کئی اقسام پائی جاتی ہیں لیکن ہمارے ہاں ملنے والے نیولے کا رنگ سرمہ ہی ہوتا ہے۔ اسے انڈین گری مونگوس کہا جاتا ہے یہ انسانی آبادیوں کے قریب جنگلوں اور فصلوں میں رہتے ہیں۔ رہائش کے لیے یہ اکثر زمین میں بلیں کھوتے ہیں اور انہی میں اپنا مسکن تلاش کرتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات تو نیولے درختوں کے تنوں کو بھی اپنا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں۔ اس طرح کے جانور اکثر کولونیوں میں رہتے ہیں۔ لیکن نیولے تنہائی پسند ہیں۔ بعض اوقات یہ جوڑے میں بھی رہ لیتے ہیں لیکن زیادہ بڑے گروپ کا حصہ نہیں بنتے۔ یہ دوسرے بڑے جانوروں کے انڈے بڑے شوک سے کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی پسندیدہ خوراک میں چوہے، چھپکلیاں، سام اور دیگر چھوٹے موٹے جانور بھی شامل ہیں۔ یہ دوسرے چھوٹے جانوروں کا شکار کر کے ان کو خود کھاتا ہے اور بعض صورتوں میں یہ گھاس، پھوس اور پھل کھا کر بھی گزارا کر سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ انسانوں سے دور بھاگتے ہیں لیکن انسانوں کے ساتھ ان کا رویہ جارہانہ نہیں بلکہ دوستانہ ہوتا ہے۔ خاص طور پر کسان انہیں پالتے ہیں تاکہ اپنے گھروں اور کھیتوں کو چوہوں اور سامپوں سے محفوظ رکھ سکیں۔ انڈین گری منگوس کی سب سے بڑی خاصیت ان کی سامپوں کے ساتھ لڑائی ہے۔ دیہاتی علاقوں میں کہیں نہ کہیں سڑک کنارے سامپ اور نیولا لڑتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بھی ان دونوں کی لڑائی کی ویڈیوز اکثر ہمیں نظر آتی رہتی ہیں۔ ان ویڈیوز میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ ہر بار نیولا فاتحے ہوتا ہے۔ یا تو یہ سامپ کو مار دیتا ہے یا پھر سامپ اس سے کسی نہ کسی طرح جان بچا کر بھاگنے میں ہی اپنی آفیت سمجھتا ہے۔ لیکن آپ کے مائن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ سامپ اور نیولے آپس میں لڑتے کیوں ہیں؟ ماہرین کے مطابق اس لڑائی کی بڑی وجہ سروائیول ہے۔ سامپ بھی شکار کرتا ہے اور نیولا بھی گوش اور جانور ہے۔ سامپوں کی طرف سے کئی بار نیولے کے بچوں کو کھایا جاتا ہے۔ اگر نیولا موجود ہو تو پھر دونوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ لڑائی کی ایک وجہ نیولے کی خوراک کی ضرورت بھی ہے۔ وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے سامپوں کا شکار کرتے ہیں اور اکثر نیولے سامپوں کو کھا بھی جاتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ان لڑائیوں میں نیولے کی فتح کی شرعہ تقریباً اسی فیصد سے بھی زائد ہوتی ہے۔ کئی سامپ بھی بہت زہریلے ہوتے ہیں جو بڑے سے بڑے جانوروں کو ڈس کر اپنا زہر ان کے جسم میں منتقل کر کے ان کو موت کی آغوش میں سلا دیتے ہیں۔ جنگل میں شہر اور چیتے جیسے جانور بھی سامپ سے بچ کر چلتے ہیں تو پھر نیولا اس سے پنگا کیوں لیتا ہے؟ حالانکہ نیولا سامپ کے زہر سے ایمیون نہیں ہے۔ اس پر بھی زہر کا اثر ہوتا ہے لیکن اس کی مقدار زیادہ ہونی چاہیے۔ نیولے کی نرم جلد، نرم بال اور جسمانی بناوٹ اسے سامپ کے زہر کے خلاف ایک خاص طرح کی ایمیونٹی فراہم کرتی ہے جس کی وجہ سے یہ کم زہریلے سامپوں کے زہر سے بچ جاتا ہے۔ اگر نیولا کنگ کوبرہ جیسے سامپ کے حملے کی زد میں آ جائے تو نیولے کا بچنا ناممکن ہوتا ہے۔ کیونکہ ایک تو اس کا زہر بہت ہی خطرناک ہے۔ دوسرا یہ بہت زیادہ مقدار میں زہر خارج کرتا ہے جس کی وجہ سے بڑے بڑے جاندار بھی چند منٹوں میں تڑپ تڑپ کر جان دے دیتے ہیں۔ نیولے اور سامپ کی لڑائی میں نیولے کی فتح کی ایک بڑی وجہ اس کا ایمیون سسٹم ہے۔ جبکہ دوسرا حصہ اس کی بازی گری کا بھی ہے۔ سامپ کے ساتھ لڑائی میں نیولا انتہائی پھرتی کے ساتھ جھپڑتا اور پلٹتا ہے۔ یہ سامپ پر حملہ کرتا ہے اور جب سامپ اسے ڈنگ بارنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اچانک اچھل کر پیچھے ہو جاتا ہے اور ڈنگ سے بچ جاتا ہے۔ سامپ بار بار کوشش کرنے کے باوجود بھی بہت کم بار اسے ڈسٹے میں کامیاب ہوتا ہے۔ سامپ کے ساتھ لڑائی میں نیولا ایک بہترین سٹیٹیجی اپناتا ہے جس کے تحت وہ سامپ کو تھکانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ یہ سامپ کو چھیڑتا رہتا ہے اسے زیادہ سے زیادہ بھڑکاتا ہے۔ سامپ اپنے دفاع کے لیے بار بار ڈنگ مارتا ہے۔ نیولا ہر بار بچ جاتا ہے۔ نیولا انتہائی مہارت کے ساتھ سامپ کو غصہ دلاتا ہے۔ یہ عمل بعض اوقات ایک گھنٹے سے بھی زیادہ وقت تک چلتا رہتا ہے جس کی وجہ سے سامپ بہت زیادہ تھک جاتا ہے۔ جب اس میں مزید ڈنگ مارنے کی کوئی بھی طاقت یا صلاحیت موجود نہیں رہتی تو پوری شدت سے نیولا اس پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ سامپ کے جسم اور مو کو اپنے تیز دانتوں سے چیرنا پھارنا شروع کر دیتا ہے۔ سامپ چونکہ تھک چکا ہوتا ہے اس لیے وہ مزید اپنا دفاع نہیں کر پاتا اور اس کی خوراک بن جاتا ہے۔ اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیولے اور سامپ کی جب بھی لڑائی ہوگی تو نیولا ہی فاتح قرار پائے گا۔ سامپ کے ساتھ ساتھ بچو بھی نیولے کی پسندیدہ خوراک ہیں۔ سامپ کے معاملے میں تو یہ پھر بھی ڈنگ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بچو کے ساتھ معاملہ ہی الگ ہے۔ یہ بچو کے ڈنگ سے بچنے کا تکلف ہی نہیں کرتا۔ یہ فوری طور پر بچو پر حملہ کر دیتا ہے اس کا ڈنگ بھی نہیں نکالتا۔ اسے موں میں دبا کر زمین پر پٹکتا ہے اور اسے مارنے کے بعد فوری طور پر کھا جاتا ہے۔ بچو کا زہر انتہائی زہریلا ہوتا ہے لیکن یہ نیولے پر اثر نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ نیولا اس کے زہر سمیت اس کو کھا جاتا ہے اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اپنے مزبان یاسر شامی کو پاکستان کے سب سے بڑے ڈیجٹل میڈیا نیٹ ورک ڈیلی پاکستان سے اجازت دیجئے اور دیکھتے رہی ڈیلی پاکستان۔ اللہ حافظ